ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے میں اس سمجھ سامبہ مانسر روڈ پہ موجود ہوں اور میں نے آپ کا اپنے چینل میں سواگت تو کر دیا لیکن میں ان لوگوں کا سواگت نہیں کروں گا جو سامبہ سے مانسر اور ادھنپور جا رہے ہیں کیونکہ اس سڑک کی حالت کی اگر بات کریں تو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ حالت اس سڑک کی اس مارک کی بت سے بتر ہو چکی ہے اور یہاں سے گزرنے والے تمام لوگ آج اتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ جو لوگ گاڑیاں لے کر یہاں سے گردتے ہیں یا تو وہ سڑک حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی گاڑیوں میں کوئی نہ کوئی نقص بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ان کی گاڑیوں میں آ جاتی ہے اتنی بت سے بتر حالت ہے اس سامبہ مانسر ادھنپور مارگ کی یہ بڑا ہی ایک درباگ یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں کچھ کچھ سٹیچز کی آپ کو تصویر دکھاؤں گا سامبہ مانسر روڈ سے اس لئے میں نے کیپسن میں ایڈ کیا کہ اگر آپ سامبہ سے مانسر یا ادھنپور جا رہے ہیں تو آپ لوگ ساف جان رہے کیونکہ سڑک کی بت سے بتر حالت ہے اور یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کھڑے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کھڑوں میں سڑک ہیں یا سڑک میں کھڑے ہیں اتنی بت سے بتر حالت ہے لیکن میں ابھی دوبو علاقے میں ہوں سامبہ مانسر روڈ پر جب آپ انٹر کرتے ہیں تو یہ شروعاتی سڑک کا یہ سٹریچ ہے یہاں سے لے کر آپ مانسر تک جائیں گے تو آپ کو جو ہے لگاتار کھڑوں سے گزرنا ہوگا اور کہاں پر آپ کی بائیک سکوٹی گر جائے اگر آپ ٹو ویلر پر ہیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر آپ فور ویلر پر ہیں تو آپ کا گاڑے کا کئی ایکسل ٹوٹ جائے یا کچھ اس طرح کی کوئی پرابلم آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ ایک سٹریچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں شاید یہ بھی ویکتی یہاں سے گزر رہے ہیں تو یہ بھی شاید اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ خبر کر رہے ہیں انہی کا ریکشن لیں گے سر کیا نام آپ کو سر شاملال کیا کہیں گے اس سامبہ مانسر روڈ کی حالت پچھلے ڈیڑھ دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچ سے بچتر ہے خاصی طور پر ٹووویلر بالے کے لیے تو اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں سارے خات سے کاشی کرنے ہو جائے سر بہت بار ہم دیکھتے ہیں بہت بار چیرین لیڈیز خاص کر کے وہ گر جاتے ہیں پریشی ایک بار میں مہینے میں تین چار کیس ایسی ہوتے ہیں کہ ہم کو اٹھا کر ان کو کہیں ہسپیٹل یا ان کو مدد کانی پڑتی ہے آئے دینے یہ کام ہوتے رہاتا ہے اور یہ آپ روڑ کی بات کر رہا ہے یہ صرف آم بندہ نہیں یہ بڑھڑے افسر گشتر افسر اس روڑ سے گزرتے ہیں نیتا جتنے بھی ہیں بڑھڑے افسر ہیں سبھی اس روڑ سے گزرتے ہیں سبھی کو پتا ہے یہ حالت ہے لیکن کوئی بات نہیں کرتا ہے آپ نے کافی بارش مدفت آیا ہے لیکن آپ کے کہلے ہیں ایک بار نہیں میں آپ کا چینل میشہ دیکھتا ہوں لیکن ہر بار آپ جب بارش ہوتی ہے تب بھی آپ کا ڈالت آپ نے لیکن سرکار کے کانے پر کوئی جونے رہیں گی ہے ٹھیک ہے نا تو پتا سب کوئی ہے بولتا کوئی نہیں ہے سب سرکار ایسی ہے جیسے کوئی لیکن اب تو حدی ہو گئی ہے نا کیونکہ ایک طرف یہ حالت ہے دوسری طرف بیماریاں دھول اتنی زیادہ ہے کہ ٹو ویلر والا تو یہاں سے گزرنا اس کے لئے تو بہت زیادہ پرابل سارا ادھر سے بندہ پائیں منٹ کے لئے یہ کھڑا پورا مٹی سمو سوید ہو جاتا ہے اتنی دھوڑ اٹھتی ہے پورا مو سوید خاص کر یہ ہمارے دکان والے ہیں ہم راستے میں جاتے ہیں یہ تو موہ بورا حال ہے کپڑے لگا رکھے ہیں موہ ڈھکے لگتے ہیں بماری موہ ماسک لگا رکھے ہیں سام تک ان کا سیر ایتم جام ہو جاتے ہیں باہل بیماری کا گھر ہے بیمار ہو گیا ہے میرا بھائی دکان کرتا ہے بیمار ہو گیا ہے یہ جو دبو سے یہ پورا سٹریچ ہے سڑکا یہ خراب سٹریچ شروع ہو جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مانسر تک ایسی ہی حالت مانسر تک ایسا ہی ہے مانسر تک ایسا ہی ہے سنڈے کو اتنے ٹورس جاتے ہیں اتنے ٹورس جاتے ہیں مانسر کو کی بچائرے وہ کیا دیکھتے ہوں کہ کیسے روڑ ہے لیکن میں مجھ لگ رہا ہے کہ ٹورس بھی شاید کتراتا ہوا کہ کیوں جائیں کیسے جائیں بلکہ روڑ کی بیسے نہیں جاتے ہیں کہ چھوڑو یہ روڑ خراب ہے پرشانی بہت بڑی بہت جائے پرشانی سننے میں آ رہا کہ شاید کوئی ٹینڈر وینڈر بھی ہوا اس کا میں نے تو دو سال سے سننے کی روڑ نیا بن رہا روڑ نیا بن رہا یہ اس روڑ ایسے مہینہ ہوئا ہے ایسے مہینہ ہوئا ہے آج چاکہ دکھائی نہیں اب تو نئی سرکار بھی بن گئی ہے تو سرکار کو اور ایڈمنیسیون کو کیا میسیج لے گا دیکھو جو ہمیں تو امید لگا رکھی ہے یہی لگا رکھی کہ سرکار بنے گی تو بنے گا سرکار بنے گی تو بنے گا ابھی بنے ہیں سرکار تو انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں میرے کو تو نہیں لگتا کہ اتنی جلدی یہ بنائیں گے جب تک لوگ میڈیا کا سہارہ نہیں لیں گے جب تک لوگ وہاں نہیں جائیں گے جب تک کوئی حاصل نہیں ہوگا تب تک یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے دیکھیں بائی صاحب نے اپنی پریشانی گنائی ہے یہ ان بائی صاحب کو پریشانی نہیں ہے یہاں سے بلکل یہاں کے لوکل ہیں یہاں سے گزرنے والے ہر ایک وقتی کو پرابلم ہے میں یہاں پر پہنچا ہوں تو ہمیں بھی کتنی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں اس روڈ کی حالت بچ سے بتر ہے آپ دیکھیں کہ ٹو ویلر والے ہو فور ویلر والے ہو کیسے یہاں سے گزرتے ہیں خاصوں پر اس روڈ پر اگر دکانوں کو لے کر بات کرے تو دکاندار جو یہاں پر دکانے کرتے ہیں وہ پورا پورا دن کیسے اپنا سمیں یہاں پر نکالتے ہیں بیماریوں کا گھر بن گیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ دھول مٹی ہے لوگوں کو جو ہیں کف کی پرابلم ہو رہی ہے بیماریاں وائرل کا شکار ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ سامبہ مانسر مارک کی حالت بچ سے بتر ہے آپ کا بہت بہت دھنیوات آپ نے اپنی بات رکھی ہے امید ہے کہ شاید آپ لوکل ہیں تو یہ آپ کی بات جو مصوری جیگی بلکل بلکل ہم جہاں لوکل ہیں ہم کو گھروں تک دسی آتی ہے گھروں تک یہ دسی آتی ہے بہت مشکل ہے انہوں نے بھی اپنی بات رکھی ہے میں آگے کے ایک سٹریچ آپ کو اور دکھاؤں گا کچھ اور لوگ ہیں ان سے میں میں بات کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں یہ شروعاتی میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو مانسر مارک ہے سامبہ مانسر مارک یہ اس کا سٹارٹ کا سٹریچ ہے آگے آپ کا شاب لوڑ کا علاقہ ہے منالو کا علاقہ ہے پھر نڈ کا پھر کلی تک کا علاقہ مانسر تک جائیں گے اسی طرح کی حالات آپ کو نظر آئیں گے کچھ اور لوگ ہیں کیا کہیں گے بھائی صاحب آپ تو یہاں کے لوکل ہیں دڑوی کے یہ حالت ہم پچھلے ڈیڑھ سو دو سال سے دیکھ رہے ہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ کام آج لگے گا کل لگے گا پچھلے ڈی سی صاحب تو انہوں نے کچھ ٹھیکے داروں کو کچھ پی ڈی بلو ڈی بھا کے دکاری کو فٹکار بھی لگائی تھی لیکن اس کے بعد بھی حل نہیں ہے آج بھی لوگوں کو اسی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹو ویلر والے ہو سکول جانے والے بچے ہو ہر ورکہ وقتی ہو پرابلم اس کے لیے بنی ہوئے کیا کہیں گے اسکولے کے دیکھیں ایسی جی یہ پرابلم پیشے دو سال سے بنی ہوئی ہے اور بیسی کی بیسی ہے رہی بار ڈی سی صاحب کی انہوں نے فٹکار تو لگائی لیکن کام نہیں ہوا ہم چاہتے تھے کہ اس روڑ کا جو ہے کام ہوتا تو پھر مجھا تھا کہ پھر جانے کا لیکن دو سال سے جیسے گیا روڑ ہے اس سے کھڑے بڑے ہیں کام نہیں ہوئے ہیں جب ہم اس کے لیے بھولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مٹی ڈال دیتے ہیں مٹی تو اُلٹی اس سے جائے دھول جمتے ہیں اُلٹی ہے اور اُلٹا نقصان ہوتا لیکن دو سال سے ایک بھی باعث پر پہلے پیچے پہلے لگتے تھے بہو بھی نہیں لگے گو ہیں اور کھڑے وہ دین بہتے جا رہے ہیں آئے دین دیکھو کوئی نہ کوئی موٹساکل بھالا گیر رہا ہے کسی گالی کا کچھ نہ کچھ ٹوٹ رہا ہے مشکل حالات ہے حالات دین بہتے جا رہے ہیں ایک باعش ہوگی تو آپ جہاں سے نکلنے سکتے او نہیں نکل سکتے اگر آپ نکلوں گے جہاں تو آپ گیر ہوگے جہاں تو پورے کپنے گندے ہو جائیں گے اور جو سکول والی گاڑیاں وہ جہاں پہ پہ جاتی ہیں لیکن ابھی جیسا سننے آ رہا ہے کہ اس کے ساٹھ لاکہ ٹینڈر ہوا ہے اور اس کے نردہ کے جوئے اس کا پہچے لگا چلو دیر آئے دروستہ ہے شاید کوئی نہ کوئی حال نکل رہا ہے لیکن میں جانوں گا کہ سب سے دادہ رات میں پرابلم ہے خاصوں پر ٹوویلر والے ہو یا پھر گاڑی والے ہو کار والے ہو آگے اتنے اس روڈ پر ٹرک چلتے ہیں تو وہ ان کو نہ تو کھڑے دکھائی دیتے ہیں ہاتھوں کا ڈر رات کے سمیے میں کافی رہا تھا کیا کہیں گے وہ تصویر ہم نے خود یہاں پر آ کر ایک دو دن سے لگا دار دیکھی گئے رات کو شول دن کو بھی جو ٹرک پہ لیا نا وہ جاں باتے دیکھتا ہے کھڑا وہ ایک دم سے رنگ سہل ہو جاتے ہیں اور جو آگے سے آ رہا ہو اس کو بچہرے کو کھڑے جب ہوں گے تو گاڑی بھالا نیچری آسی آسی کرتا ہے پیچھے دنوں ایک بہینہ ہو گیا ہمارے ایک لیٹی بھی لڑکا تھا اس کی دور آمیں اس کھڑے کی بس ہی دیت ہو گئی تھی ابھی سدیالی مول پہ پاپپڑا مول پہ آئے دن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ دن و دن اکسیڈا اکسیڈا کا کان مین کیا کھڑے چلی کیا آپ کا میسج رہے گا میرا میسج جہی ہے تھوڑا سا لوگوں کو اس کے راحت کی دی جائے چلیے لوگوں کو راحت دی جائے یہ دیکھی ایک سٹریچ آپ کو دکھا رہا ہوں میں آگے سے دوسرا سٹریچ آپ کو دکھاؤں گا پھر آپ اندازہ لگائے کہ ہم یہاں سے گزرے تو کیسے گزرے اس لئے میں نے شروعات میں کہا کہ ہم آپ کا چینل میں تو سواگت کر رہے ہیں لیکن میں آپ کا اس روڈ پر سواگت نہیں کروں گا کیونکہ حرات آپ کے سامنے بچ سے بچتر حالت ہے اور یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ سامبہ سے مانسر تک کا جو سٹریچ ہے لگ بگ پچیس سے چھپیس کلومیٹر کے آس پاس کا یہ سٹریچ ہے اور اگر اس سٹریچ سے اگر آپ گزرتے ہیں تو یہاں سے آپ شروع ہو جائے آپ کو کھڑوں سے ہی گزرنا ہے آپ کے لیے سمتل پلین سڑک آپ کو نہیں دکھائی دے گی اور کئی دنوں سے لگاتار لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس روڈ کو لے کر اپڑیٹ کریں پرشاسن تک سرکار ہو تو یہ میسیج پہنچائے تو ہم آج کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے میسیج دیا جائے دیکھئے ابھی تو میں آپ کو ایک پرٹیکولر سٹریچ سے خبر دکھا رہا ہوں لیکن میں کچھ الگ الگ تصویریں آپ کے ساتھ ایک اور اپڑیٹ کے ساتھ سانجھا کروں گا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حالت بچ سے بتر ہے اس روڈ کی آپ کو میں زوم کر کے یہاں سے تصویریں دکھاؤں گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس روڈ کی سمیں کیا کنڈیشن ہے تو ساما مانسر مارک پر اگر آپ آتے ہیں مانسر جاتے ہیں ادھنپور جاتے ہیں تو آپ لوگ سابدان رہے سترک رہے کیونکہ آپ لوگ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں آگے سے تصویریں دکھاؤں گا حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں ٹو ویلر والے سابدانی سے سترکتا سے جہاں چلے فور ویلر والے بھی گاڑی تھوڑی سلوچ یہاں پر چلائیں کیونکہ اتنی زیادہ بڑی لوڈڈ گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں تو کبھی بھی کوئی بھی حادثہ یہاں پر ہو سکتا ہے لیکن حالت چھڑکی ایسی ہے کہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب جو وہ بن سکتا ہے پرشاسن کی بات کریں تو پچھلی دنوں میں جو پہلے ڈی سی سے یہاں کے انہوں نے بھی فٹکار لگائی تھی پی ڈی 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 بھاگ ہو یا ان کے عدین کام کرنے والے ٹھیکے دار ہو ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کام کمپلیٹ کریں وقت پر لیکن کام نہیں ہو پائے لیکن اب سننے میں آرہا کہ شاید ٹینڈرنگ ہوئی ہے اب کب تک وہ ٹینڈر لگتا ہے کب تک کام شروع ہوتا ہے کب تک ان کھڑوں کو بھرا جاتا ہے یہ تو ابھی وقت ہی بتا پائے گا لیکن کافی مشکلات ہیں لوگوں کے لیے جو کی چندہ کا وشہ لگاتار بنا ہوا ہے میں یہی کہوں گا کہ جل سے جل دیسے روڈ کا کام کمپلیٹ کیا جائے دیکھیں سامبہ سے یہ دبو یہاں میں کھڑا ہوں اس کے آگے آپ شاب لوڑ جائیں گے منانو نڈ کلی اس کے آگے پاپڑ جموڑا مانصر تک کی حالت ایسی ہی آپ کو دکھے گی اور جو یہاں سے لوگ گزرتے ہیں کبھی ان سے پوچھے گا کیا حالت ہے سڑکید تو جواب آپ کو مل جائے گا یہ چندہ کا وشہ ایک سیریس کنسن ہے جو کی لگاتار لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دور سے تصویر آپ کو دکھاؤں گا پین کر کے آپ دیکھیں کہ کسنا سے کھڑوں کے اندر سے جو گاڑیاں نکلتی ہیں یہ جو سٹریچ ہے یہاں پر تو پانی بھی اتنا زیادہ بارش کے دنوں میں ہی کٹھا ہو جاتا ہے پورا یہ حصہ جو بلوک ہو جاتا ہے اور آگے چلے جائیں گے تو آپ کو کھڑے ہی کھڑے نظر آئیں گے کب آپ گر جائیں ٹو ویلر سے کب آپ کی فور ویلر خراب ہو جائے گاڑی کھڑے میں پھر جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن تصویریں آپ کو ایسی ہی نظر آئیں گی اسی طرح کی تصویریں آپ کو آگے نظر آئیں گی جو کہ ایک بہت بڑا چنتہ کا وشح ہے تو یہ ہے حالات اس سامنے ساما مانسر مارگ کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور ویکٹی سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے یہ لگاتار یہ پورا سٹیچ اور یہاں سے مانسر تک کا پورا سٹیچ جو ہے وہ ایسے ہی آپ کو دیکھے گا اس لئے میں نے کہا کہ ساما مانسر روڈ پر جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ سابدھانی اور سترک سازے چلے کچھ یہاں پر اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ کتنی پریشانی ہے ان کو آرہی ہے اس روڈ پر بس اب کیا نام ہے کتنی پریشانی ہے آپ کو ساما مانسر روڈ پر آتی ہے یہی کرنے والے ہیں کتنی پریشانی ہے بلکل خراب ہے اور یہ کتنی زیادہ ڈسٹ ہے اور وہ ایکسڈنٹ ہونے کا کتنا خطر ہے بہت مانسر تکی ہے یہی حالت ہے سر پورا ہی ہے مانسر موڈ سے لے کے بٹل بلکل بلکل تیس کلومیٹر کا جہی ہے کتنی پریشانی ہے بلکل رہتا ہے آپ دیکھیں لو سب آپ کے سامنے ہیں کیا کہیں گے کیا اپیل رہے گی ہے سر اپیل جائے گی روڈ بنواد ہو لیکن میں نے بھی کچھ دیر پہلے جب سٹارٹ کیا خبر تو میں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ چینل میں آپ کا سواگت ہے لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو کہ آپ کا اس روڈ پر سواگت نہیں ہے بلکل بلکل صحیح بولا بلکل صحیح بولا مانسر لیک بھی ہے وہاں پہ ٹورزم کا بھی وہ ہے پر اس کا روڈ کا کوئی ابھی ہے ہی نہیں ہے جائے گا کون اس روڈ پہ کوئی جا کے دیکھے کمر کمر تک تو گڑے ہیں اس روڈ میں بلکل بہت سے بول رہا ہے اتنا خڑا ہے اکسیڈنٹ کا ہونے کے بڑا جارہ چانس ہے ہرے اس روڈ پہ چلیئے آپ کی بات ہم پہنچائیں گے بلکل تو ٹورزم کا ہب ہے مانسر لوگ دور دور سے مانسر کی بیوٹی دیکھنے کے لیے آتے ہیں مانسر میں پکنک منانے کے لیے آتے ہیں لیکن اگر یہی حال ہے یہ آپ کے سامنے ہیں لوگوں کی زبانی جوہ وہ آپ نے سنا ہم نے کوئی جھوٹ تو بات رکھی نہیں ہے لیکن جو اب سننے میں آرہا کہ ٹینڈرنگ ہوئی ہے کب ہوا ہے کیا ہے یہ چیزیں یہ بھی پرشاسن جو ہے وہ چیزیں کلیر کریں تاکہ لوگوں کے ایک امید ہو کہ مانسر روڈ کی جو تصویر ہے وہ آنے والے دنوں میں بدلے گی ان کھڑوں کی بجائے ہمیں اچھی سڑک ملے اس طرح کے ہم امید کرتے ہیں لیکن یہ پریشانی آج کی نہیں ہے بلکہ کافی دنوں سے یہ پریشانی ہے امید کریں گے اس کا حل جو ہے وہ ضرور ہوگا لیکن ڈسٹ اتنی زیادہ ہے کھڑے ہیں لگاتار کمر کمر جتنے کھڑے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ سامبہ سے مانسر ادنپور بٹل تک جانے والے جو لوگ ہیں جو ایڈ جوائننگ گیریز میں جانے والے لوگ ہیں وہ کیسے یہاں سے گزرتے ہیں وہ کیسے اپنا دن یہاں پر بتاتے ہیں یہ ایک چنتہ کا وشہ ہے ہم امید کریں گے نئی سرکار سے اس کو لے کر سنگیان لیا جائے گا پرشاسن سے امید کرتے ہیں کہ سنگیان لیا جائے گا سامبہ مانسر ادنپور روڈ کی حالت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی بچ سے بتر حالت سے جو ہے وہ لوگ نجات پائیں گے لوگوں کو راحت ملے گی ایسی امید ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وہ لوگ جو سامبہ مانسر ادنپور مارک سے نکلتے ہیں یا جو لوگ نڈ کلی دبو شاب لوڑ تمام این علاقوں کے رہنے والے ہیں جو روز مرہ میں یہاں سے گزرتے ہیں وہ ویڈیو یہ ضرور شیئر کریں تاکہ پرشاسن اس کو لے کر سنگیان لیں نئی سرکار اس کو لے کر سنگیان لیں امید یہی ہے کہ اس کا کام جلد کمپلیٹ ہوگا آنے والے دنوں میں اس کو لے کر کام شروع کیا جائے گا فیلال کے لئے ممن راہول کے ساتھ رشی کے جوری ہے جیکی میڈیا کے لئے